بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو یمی دیسی فوڈ تو فرنڈز آج یمی دیسی فوڈ کے کچن میں بننے جا رہی ہے مزے دار سی ماش دال دھابہ سٹائل میں اور بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے بلکل جیسے آپ کسی دھابے میں جا کے کھاتے ہیں ویسی بنے گی اس کے لئے جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں 3 ٹیبل سپون میں نے تلیوی پیاز لی ہے فرائیڈ آنین اگر آپ کے پاس فرائیڈ آنین نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹی پیاز لیں اور اس کو فرائی کر لیں ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر لی ہے ہاف کپ اویل لی ہے دو کپ ابلیوی ماش کی دال لی ہے اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں نمک ڈال کے 50% بوائل کیا ہے پوری بوائل نہیں کرنی پوری آس کو گلانا نہیں ہے اس کو 50% بوائل کیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کٹاوہ دھنیا 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹیبل سپون لال میچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 2 دھت کالی لائچی بڑے والی 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون لیمن جوس تھوڑا سا ہرا دھنیا 2 سے 3 کٹیوی ہری میچے 1 ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ آپ کٹاوہ بھی لے سکتے ہیں سلائسز میں کٹاوہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سی سلائسز میں کٹیوی ادرک 2 سے 3 کڑی پتہ اور 3 ٹی سپون بٹر آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے میں نے اویل ڈال دیا ہے کڑائی کے اندر اس میں ڈال دیں گے زیرا بڑی لائچی ہرکا سا اس کو پکائیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے چمچ چلاتے رہیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ڈال دیں گے تیلی وی پیاس اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے اور ساتھ ہی پانی کا چھیٹہ بھی لگاتے رہیں پیاس کو اچھی سے پکا لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک گفہ پانی کا چھیٹہ لگایا تھا تاکہ پیاس سوٹ ہو جائے اب اس میں ڈال دیں گے تماتر تماتر بھی دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے اندر تاکہ یہ بھی سوٹ ہو جائے تماتر بھی اچھے سے مسالے کے اندر میں نے پکا لیا اور ہمیٹ سوٹ ہو جائے اب ڈال دیں گے سارے پاورڈر مسالے نمک اور لانمٹ گرم مسالہ اور سوخہ جنیا چانٹ مسالہ اور تھنٹی سوٹ ہو جائے ان کو بہت سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اچھے سے مسالے کے لیے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے ہائی فلیم نہیں کرنی ہے اچھے سے ان کو بھون لیں گے سارے مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکی ہیں اور دیکھیں اویل بھی اوپر آ چکا ہے اب ڈال دیں گے ڈال اور ڈال کو بھی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے ہم نے پانی کے لیے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے جذب ہو جائیں میڈیم فلیم پہ ڈال کو بھون لیں گے اچھے سے ڈال کو بھون لیں ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار چمچ پانی کے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے ڈال کو دم پہ رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا پانی سارا تقریباً ہشک ہو چکا ہے اور جتنا اس کو گل نہ تھا یہ گل چکی اچھے سے کیونکہ پچاس پرسنٹ میں نے اس کو پہلے گلا کے رکھا ہوا تھا اور باقی کا جو فرق ہے وہ اب اس کا نکل چکا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر ڈالیں گے ہم لیمن جوس اور دھنیا مکس کریں گے دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے ڈالیں گے ڈالیں گے اور اس کے تڑکے کی طرف چلتے ہیں تڑکے کے لئے میں نے پہن میں بٹر ڈال دیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے یہ ان کو ایک مینٹ میں سوٹے کریں گے اور دوسرے چٹھولے پہ میں نے ڈال سکتی ہے بسکر لے فرم پہ تاکہ وہ بھی گرم رہے تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ڈالیں گے دال کے اندر مکس کریں گے ابھی میں آپ کو سامنے سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کی دال پر دیتی اور کتنا اچھا کلر آیا اس کا ابھی میں کروں گی اس کو ڈش آؤٹ اور فائنل لپ کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں مزے دار تی ہماری ماش دال تیار ہے دھاوہ سٹائل میں اور بہت ہی مزے کی بنی اور خوشپو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے میں تو ابھی کھاؤں گی اور آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کرجئے گا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کرجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں